عاصف چوری صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ امریکہ کب آئے اور کس مقصد کے لیے آئے میں بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا میں امریکہ 1983 میں آیا تھا 83 میں آیا تھا میں پی ایش ڈی کے لیے اس وقت میں نے ماسٹرز کی تھی اس سے پہلے اور یہاں آکے پی ایش ڈی کرنی تھی میں نے اگرکلٹرل ایکنومکس میں واشنگٹن سٹیٹ یونیورسٹی میں اور اس کے فورن بعد میں نے پہلے ایک سال ایز ای پروفیسر پڑھایا مانٹینہ سٹیٹ یونیورسٹی میں اس کے بعد 88 میں میں نے فورن سروس جوئن کی امریکہ کے فورن سروس فورن ایگرکلٹرل سروس پرانچز کی تو آپ نے فورن سروسز جوئن کی تو اس کے بعد آپ کتنا عرصہ امریکہ میں رہے اور اس کے بعد باقی ممالک میں جانے کا جو سلسلہ ہے وہ کب شروع ہوا میں نے 88 میں جب فورن سروس جوئن کی تو اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں نائنٹی ون میں پہلے میری اسائنمنٹ ہوئی پہلی اسائنمنٹ باہر جو پولنڈ کی تھی چھ سات مہینے مجھے لگے پولش پڑھنے میں اور اس کے بعد نائنٹی ٹو کے سمر میں میں پولنڈ گیا وارسا میں پہلی اسائنمنٹ کے لیے جب آپ نے جوئن کیا یہاں پر فورن دپارٹمنٹ کو اور جب آپ پڑھنے کے لیے بھی آئے تو اس وقت مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور غیر ملکیوں کے لیے یہاں پر کتنی ایکسیپٹنس تھی حقیقت کی بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی ایسی مشکل درپیش نہیں آئی جس میں مسلمان ہونے یا کسی دوسری ملک سے آنے کی وجہ سے کوئی مشکل درپیش آئی ہو میرے خیال میں پاکستانی امریکن اس میں کوئی فرق نہیں مجھے نظر آیا کہ مجھے کسی طریقے سے مختلف ٹریٹ کیے گیا ہو تو آپ پولینڈ گئے اس کے بعد کن کن ممالک میں آپ تک جا چکے ہیں پولینڈ میں میں تھا ایگریکلٹرلہ رشیہ تین سال کے لیے وہاں سے واپس آیا نائنٹی فائیو میں پھر میری پوسٹنگ ہوگی ماسکو رشیہ ایگریکلٹرل کاؤنسلر وہاں جانے سے پہلے مجھے موقع ملا ایک سال رشن پڑھنے کا رشن سیکھنے کے بعد تین سال میں نے پولینڈ میں ساری رشیہ میں ماسکو میں کام کیا اس کے بعد واپس آیا وہاں سے میں تقریباً نائنٹی نائن میں اور پھر تین سال میں نے واشنگٹن میں کام کیا اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی ایجپٹ میں کاہرہ میں کاہرہ جانے سے پہلے پھر خوشکسنی سے مجھے موقع ملا ایک اور زبان پڑھنے کا وہاں جانے کے لیے عربی پڑھنی تھی عربی سیکھی اور تین سال چار سال ان فیکٹ میں نے پھر کاہرہ میں کام کیا اور کاہرہ میں تھا میں ایگریکلٹرل منسٹر کانسلر کے طور پر کام کیا اور میری ذمہ داری جو تھی وہ صرف ایجپٹ نہیں بلکہ پانچ ممالک میں تھی جس میں ایجپٹ ازریل لیبنان جورڈن اور سیریا یہ ملک شامل ہیں اصلا آپ اب اتنے ممالک میں تو جاہی چکے ہیں یہاں پر آپ رہ رہے ہیں ایک عرصے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کس حد تک اپرچولٹیز موجود ہیں امریکہ میں اگر آپ میری اپنی زندگی کو دیکھیں تو میرے حیال میں اگر میں پاکستان سے آکے یہاں پڑھائی کر سکتا ہوں پڑھنے کے بعد پروفیسر بن سکتا ہوں پروفیسر بننے کے بعد فورن سروس جوائن کر کے فورن سروس کے اعلیٰ ترین عوضے تب مہنچ سکتا ہوں جہاں اب مجھے ایز ایمبیسیڈر باہر بیجا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں کوئی شک نہیں کہ جس کو ہم امریکن ڈریم کہتے ہیں وہ کسی کے لیے بھی موجود ہے اگر آپ محنت کریں کام کریں میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں ہوگا اگر آپ کی بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو امریکہ میں ہر کوئی 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 وائٹ امریکن افریکن امریکن کوئی ایشن امریکن یا پاکستانی امریکن ہم سب امریکن ہیں یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ اگر آپ کا آ کر امریکن بن جاتا ہے تو وہ امریکن ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان جانے کا موقع ملے گا کبھی امریکہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ تو کسی اور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چوز کر سکیں یا اپنی پریفرنس دے سکیں اپنی پریفرنس دے سکتے ہیں لیکن میں جیسے پہلے کہ میری ساری جو ہے فورن سروس وہ ایسٹن یورپ اور عرب مبالک میں گزری ہے وہیں کی زبانیں بھی میں نے سیکھی ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے زیادہ تر میرا جو وقت ہے اس علاقے میں گزرے گا یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں اب امریکہ میں مسلمانوں پر سختیاں ہیں آپ بحیثیت مسلم سپیشلی نائن الیون کے بعد کیا سمجھتے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ باہر یہ تاثرات ہیں کہ یہاں پر سختیاں ہیں لیکن پھر میں وہ پہلے والی بات کہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر امریکن جو ہیں وہ یا پاکستانی ہوں یا عرب ہوں وہ بزنس بھی کرتے ہیں وہ ٹیکسی بھی چلاتے ہیں جو آلہ سے آلہ عوضے پر بھی وہ کام کرتے ہیں جہاں بھی سکولوں میں بھی پڑھاتے ہیں ہر شخص جو یہاں آکے امریکہ کا حصہ بنتا ہے اور یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ امریکن ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے اور میری اپنی مثال جو ہے وہ واضح ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود پاکستانی امریکن ہونے کے باوجود مجھے صرف بیس سال کے عرصے میں میں اس عوضے تک پہنچا ہوں کہ مجھے ایز سفیر باہر بھیجا جا رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور پاکستانی امریکن ہوں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہاں آکے ایمانداری سے کام کریں اور امریکہ کا حصہ بن جائیں اور امریکہ کی ڈریم کو پرسو کریں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اس کو پرسو کر کے ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچیو کر سکتے ہیں عزب صاحب شکریہ عزب صاحب شکریہ